اسلام علیکم ناظرین ایک اور نئی ڈش کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم منایا جا رہے ہیں چکن جنجر چکن جنجر کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے وہ ہے چکن ون کے جی یہ تھائی بیسز ہیں ٹھیک ہے اس کے دیکھیں میں نے اس سائز کے کیوبز کروا لیے ایک ایک نوالے کے حساب سے اس کے علاوہ دو پیاس ایک کلو چکن ہے میرے پاس بول لیس دو پیاس دس بارہ حریم اچھے زیرا لال میرچ حلدی گرہ مسالہ پاوڈر آدھا کپ دہی یہ دہی زیادہ ہیں اس میں سے میں آدھا کپ یوز کروں گی دو ڈی بل سپون جنجر گالک پیس چار سے پانچ تماٹر اب اس کو پیورے کرنا ہے اور یہ جو دو پیاس ہے ہری مرچوں ساتھ اس کو بھی بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو بلینڈ کرنے کے بعد اور ایک کپ آئل ہم یوز کریں گے تو آئی ہی چھاپ پکانے شروع کرتے ہیں چکن جنجر یہ تھیل دھرم ہو چکے تھیل میں ہم ڈالیں گے ایک سے دیٹھ پییبل سپون زیرا زیرا زرا سے چکتنا شروع ہو جائے گا جیسے میں آپ کو دکھایا تھا پیاس اور ہری مکیر ہمیں رکھیں گی یہ دا دیں گے پوٹر کا پاہنڈ ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح بھونیں گے اور اسی میں آج کر دیں گے ہم 2 ڈیپ اس کو اچھی طرح بھون جائے گا تو اسی پیاس کی سمیل کام ہو جائے گی اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے چکن دو منٹ ہو گئے پیاس اور ہری مرچوں کو بھونتے ہو گئے یہ دیکھی سائد پہ تھیل اوپر آنا شروع ہو گئے اب اسی ساتھی ہمیں ایک کلو بھول لے تھائی کا چکن ڈال کے تھائی پیسر بھولت تھائی آئے گے وہ کریں گے آپ چاہیں تو چھو 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 ریپوٹیاں ہڈی والی کر کے بھی چکن جنجر بنا سکتے ہیں بڑی ڈالنا چاہتے ہیں بڑی جہاں لیکن چھوٹی ذرا خوبصورت لگتی ہیں اب اس کو ہم بھونیں گے ساتھی ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون کے غریب ہل دی اور ون ٹی بل سپون کے غریب لاز مرچ میں اس دعا ریپیٹ کر دوں میں نے زیرے کا بہدھار ایک کپ وائل میں زیرے کا بہدھار دیا اسے دعا میں نے پیاز اور ہری مرچیں پیس کے ڈالی پیاز ہری مرچوں کے ساتھ ڈالا میں نے دو ٹی بل سپون ادرک لسن کا پیسر یہ زرہ سے تیل اوپر آ گیا تو میں نے پھر اس کے اندر بول لے س چکن تائی بول لے س ایک کلو وہ ڈالا اور اس کے ساتھ ایک کپ سپون مرچ اور ون ہاپ ٹی سپون ہل دی دالی ابھی میں نے نمک بغیرہ نہیں لالا ہے تو چکن ہم تا پانی چھوڑ دیں اور تھوڑا سا بھون جائے اپھر ہم اس میں دہی تماتھ رائیٹ کرتے ہیں بگائیں گے اس کو تیزی آنک پر کیونکہ یہ بول لے س ہے اس میں بوٹیاں تھوڑی پوم میں رہتی ہیں بہت زیادہ گلی بھی نہیں ہوتی چکن جنجر میں تو اس کے بعد ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں دو مینٹ میں نے اس کو بھون ہے یہ دیکھیں ساڑا تیل اوپر آگے ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈالوں گی چار پانچ چماتر جیتے ہیں پیورے کیا ہوتا ہمیں اس کی آج کسی بک بھی ہلکی نہیں ہوگی یہ تیز آج پر پکتا رہے گا اور ہاپ کپ دہی میرے پاہ ایک کپ ہے میں اس میں زہاب دے گی زہاب دے گے زہاب دے گی rer توangaets کو پاہی سٹھ نہیں ہوگا جو ہوں اس کو دھک کر لگوں گے اور اس کو ڈھکا لگا لیتے ہیں اس کا بہت لو نہیں کریں گے ہم ٹھیک ہے تھاکہ چکن تھوڑی سی تھائے پیسے ہیں چھے برس پیس ہوگا تو وہ تو فورا نہیں کل جائے گا تھائی پیسے تو ہم اس کو دس منٹ کے لیے دم پر لگا لیے دم تو لیے لگا لیے میڈیم آئی فلیم یہ دیکھیں پورے دس منٹ ہم نے ڈھکا لگا کے سا پکایا یہ پورا ڈرائے ہو رہا ہے ہلکا ساپ چاہیں تو گریوی رکھ لیں اور چاہیں تو پورا بھون کے ڈرائے کر لیں میں تھوڑی سی گریوی رکھوں گی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ تقریبا 4-5 ٹیبل سپون جنجر اور 2-3 ہری مرچے اور 1 ٹی سپون گرم مسکلہ ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا تیار آپ چاہیں تو تھوڑا سا مکھن اوپر سے ڈال سکتے ہیں نکال دیتے ہیں ٹائم اور اس سے یہ اور لزیز ہو جائے گا دیکھیں چکن جنجر بلکھل تیار ہے اسے چھوڑا بند کرنے چاہیے ہوں اگر آپ ٹائن دیکھیں تو تھائے کے ساتھ یہ پورے سترہ منٹ میں دیان ہو گیا ٹھیک ہے ٹائم